بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیلڈ کی بائٹ بنا سکتے ہیں تو آئے شروع کرتے ہیں بیف یا مٹن کا مسالہ بوٹی آدھا کلو گوشت کی چھوٹے چھوٹے پیسز کیوب میں کاٹ لینے ایک پیاس چند لہسن کے جو ہے تین سے چار چمچ موٹا کٹا ہوا دھنیاں ایک چھوٹی چمچ حلدی دو چھوٹی چمچ ریڈ چلی پوٹر جو کہ تیز ہوتا ہے اور ایک چھوٹی چمچ چلی فلیکس نمک اپنی مرضی کے مطابق ڈال دینا ہے یہاں میں نے ایک چھوٹی چمچی ڈالی ہے ان سب چیزوں کو ایک پین میں ڈال دیا آدھا کپ پانی ڈال دیا کیونکہ تھوڑا سا گوشت ہے نا تو جلدی گل جاتا ہے اور خاص کر کے جو بکرہ عید کا گوشت ہے وہ بہت جلدی گلتا ہے اس میں تو آپ نے کم سے کم پانی ڈالنا ہے کم سے کم پانی ڈال کے اس کو اسی طرح سے آپ نے سٹیم کر لینا ہے سارے چیزیں گل جائیں گی جب نہیں بھی گلیں گی نا تو ایک سائٹ پہ ان کو کر کے بعد میں جب پانی خوشت ہو جائے چمچ کے ساتھ اس کو ذرا کچل لینا ہے تاکہ سارا ایک مسالہ سا بھنگ جائے ٹھیک ہے ابھی میں اپنی ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی ان کا نام ہے اس اسٹی گلوبل ولوگ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں امریکہ میں ہوتی ہیں آج تو ان کی ویڈیو دیکھ کے میری دکھتی رکھ پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ اپنے جو ہوپیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں گروبار شروع کریں تو اصل میں میں کون ہوں میں بھی ایک آرٹیسٹ ہوں اور میری ہوپی نمبر ون پہ ٹاپ نمبر ون پہ پینٹنگ ہے سکیچنگ ہے کراپس ہیں جو کہ میں نے رکھا کنٹینیو رکھا بہت سال تک رکھا کسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ میری ونڈو کے ساتھ ہی پینٹنگ کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کورنر میں صرف وہ رکھی ہیں اپنی نظروں کے سامنے ایک تسلی کے لیے سکون کے لیے ورنہ وہ میں سب کچھ چھوڑ چکی ہوں جب سے میں نے یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھا ہے خاص کر کے کوکن چینلز میں جو میں نے ایک پہلے بھی بنایا تھا ان چینلز نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا ہے اتنا مشکل ہو گیا نا میرے لیے میں نہیں چاہتی میری یہ خوبی نہیں ہے یہ تو میری ایک قسم کی سمجھیں مجبوری ہے کھانا بنایا جاتا ہے کھانا لوگ اگر کہتے ہیں کہ بہت اچھا بناتی ہے شروع سے لڑک پن سے لے کہ اب تک مجھے شوق تھا کھانا بنانے کا خوبی نہیں تھی یہ میری پچھلا چینل تھا اس نے تو مجھے بہت ستایا اور یہاں تک کہ میں رونے لگ جاتی تھی میرے بچوں نے مجھے بہت سمجھایا ما شاءاللہ دیکھیں بچے سمجھانے لگ گئے آپ آل دے ان کو بڑا سمجھایا ماما آپ اتنی ٹینچن نہ لیں اگر آپ نے چینل بنایا ہے نا تو اس کے ساتھ انجوائی کریں اسے ہومی کے طور پر لیں اس کو اپنے سر پر سوار نہ کریں اس سے تنگ نہ آئیں ورنہ اس کو چھوڑ دیں یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے سارا کچھ کچل کچل کے ایک سائیڈ پر میں نے مکس کر دیا مسالہ بن گیا اس میں میں کٹی ہوئی سبز میل شامل کر رہی ہوں اور ایکسٹرا دوبارہ سے چلی فلیکس کا ایک چمچ ڈالا ہے اور سابت دھنیا ڈالائیے یہ سابت دھنیا نگوں کی طرح بڑا خوبصورت لگے گا ایک آدھا لیمن چور دینا ہے اوپر دوبارہ سے ویٹ ہو جائیں ساری چیزیں اور آپس میں چپک چائیں کٹا کٹا مزے دار مسالہ دار بنے گا ساری چیزوں کو مکس کر دیا اب یہ ایک چیز باقی ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں کان فلور کان فلاور یہاں پر کہتے ہیں لوگ کان فلور نہیں کہتے تو کان فلاور ڈالا اور اس میں ایک چھٹکی ریڈ کلر ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیا اس میں پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا مسالہ جو ہے نا وہ ویٹ ہے وہ خود با خود ساری چیزوں کو چپکا لے گا اپنے ساتھ اور اب اینڈ پہ ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑے سے تل جو اوپر اوپر ہی رہیں اور نظر آئیں جب ہم فرائی کریں گے تو تو یہ ہماری مسالہ بوٹی بلکل ریڈی ہے تیار ہے بلکل فرائی ہونے کے لیے ڈی فرائی کریں گے اور آپ دیکھنا کہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس کا مسالہ بلکل بوٹیوں سے الگ نہیں ہوگا چپکا رہے گا آپ نے بلکل پرفیکٹ ایوریٹنگ ڈال لی ہے جیسے کان فلاور ہے اس کو آپ نے ٹھیک طرح سے ڈالنا ہے تاکہ وہ ساری آپ اس میں چیزیں چپک جائیں بس ہلکی سے ہاتھوں سے تلوں کو آپ نے یوں اوپر نیچے کر دینا ہے اوپر اوپر رہے وہ نظر آئے مسالہ بوٹی بلکل ریڈی ہے چٹ پٹی مزیدار چٹخارے دار کڑا ہی میں تیل گرم ہو چکا ہے سنگل سنگل کر کے ڈالیں گے کیونکہ یہ گوش پہلے سے ہی گلا ہوا ہے سب کچھ ریڈی ہے ہم نے صرف اوپر ایک خوبصورت گولڈن کلر لانا ہے جو ہی یہ گولڈن ہو جائے اس کو زیادہ اوور کک نہیں کرنا پلیٹ میں ڈالتے جانا ہے اور پھر آگے میں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یہ ختم نہیں ہونی ویڈیو اس کا میں سب سے اینڈ پہ آپ کو دکھانا ہے ایک بہت ہی اچھا یوز تو اس ایس ٹی گلوبل بلوگر نے بہت ہی زبادتس بات کی ہے کہ اگر آپ کی کوئی خوبی ہے اسے یوز کریں اور اس کے ساتھ پیسے کمائیں قاسم علی شاہ جب بڑے کہ ہوپی کو کنٹینیو رکھیں ایک نہ ایک دن وہی ہوپی آپ کا سوس آف انکم بن سکتی ہے یہ بھی بس ایک لمبی کہانی ہے کہ میرے آرٹ کا کیا بنا اور کیوں سارا کچھ ٹھپ ہو گیا یہ بھی بات کسی نہ کسی دن کروں گی ابھی تو ہم بوٹیوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریڈ کلر کی ہماری مسالہ بوٹی ریڈی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مزیدار ہماری مسالہ بوٹی ریڈی ہے چلنی میں ڈالیں اچھی طرح سے سارا تیل نچوڑ دیں اور ایک پلیٹ میں سپریڈ کر دیں جو میں نے ذکر کیا تھا سبسکرائبر گر جاتے ہیں تو بہت سارے میرے ویوئرز نے مجھے اس کا انصر دیا وہ جو بہت اچھا لگا ہے کہ آپ نے اتنے غور سے بات سنی ہے اور اس کا انصر بھی دیا بہت شکریہ آپ کا سبسکرائبر کی تو سمیں لگتی ہے جو نئی لوگ دیکھ رہے ہماری ویڈیوز کو کافی عرصہ تک ان چینلز کو بھی بند کر دیا جاتا ہے تو وہ مائنس ہی ہوں گے ظاہر ہے صحیح کہا آپ لوگ نے دوسرا ایک اور بھی پروپلم میں نے دیکھی ہے کیونکہ میں واش ٹائم دیکھ رہی تھی کہ کب تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر اس کے بعد کچھ دن و بعد مائنس میں نے سوچا کہ شاید مجھے بھول گیا لیکن میں نے بار بار نوٹ کیا جب تو پتا چلا اس میں سے مائنس بھی ہوتا اب یہ کیا پروپلم ہے یہ کسی کو پتا ہے کیا پروپلم ہو رہی ہے یہ کیا زیادہ ہی یوٹیوب والے جو ہیں وہ چیک ان بیلنس زبردست بوٹی کے ساتھ مسالہ چپکائے کے آئل بلکل صاف ہے کوئی چیز نیچے نہیں گری اور بیٹھی سارا کا سارا مسالہ بوٹیوں کو چپک کیا ہے نا اب میری جتنے بھی ویورز ہیں یا جن کو میری سبسکرائب کیا ہے یا مجھے سبسکرائب کرنے والے لوگ ہیں وہ چینل ہیں آپ غور کریں جن کے ملینز میں چینل ہیں یا لاکھوں میں ہیں جن لوگوں نے کومنٹ کیا ہے ان کو چیک کریں آپ تو ان کا چینل ہی نہیں ہے ان کا نام ہی عجیب سے ہے سیون سیون تھا فلان اور ایڈ تا ریٹ کا اے لگا ہوا ہے اس طرح کے نام چاٹ مسالہ چھڑکا کچھ گرین چلی ہیں تو ان کو کٹ کے تھوڑا سا وہ بھی فلکہ سفرائی کر کے اوپر ڈال دیں خوبصورت لگے گا جس کو زیادہ سپائس کھا نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں ان چینل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ فیک چینل سے یا انہوں نے بائے کی ہوتے ہیں یا خود ہی بنا کے تو ان کے ساتھ خود ہی سبسکرائب کر لیتے ہیں اور اس طرح کام جاب ہو جاتی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی آئیڈیا ہے تو یہاں پر آپ بتائیں اپنی رائے کا اظہار کریں سارے ہم ایک کشتی کے سوار ہیں اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ یہ اتنے ویوز کیسے آتے ہیں تو کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہیں لیکن ویو کم ہے اس کی کیا وجہ ہے تو کوئی آنسر نہیں دیتا ہمیں صحیح طریقے سے دینا بھی نہیں انہوں نے چلے کوئی بات نہیں تو ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں کوئی سر جوڑ کے مشورہ کرتے ہیں دیکھیں ایک دوسری کے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کہ کیا کرنا چاہیے اپنے چینل کو امپروف کرنے کے لئے تو یہ مسالہ بوٹی پھلکل ریڈی ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب قربانی کا گوشت آئے تو بیزی ہوتے ہیں سارے گھر والے قربانی کے لئے گوشت کاٹ رہے ہیں سب بچے بھوکے پھر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا سالڈ کے لئے ساری چیزیں پہلے سے ریڈی رکھنی ہیں عید سے پہلے لائے اس طریقے سے آپ نے سنگل سنگل کر لینا ہے سیرٹ کے پتوں کو اس کے اوپر رکھنی ہے دو دو تین تین رکھ دیں ایک ایک رکھ دیں اور باقی چیزیں آپ نے دیکھا ہے میں نے کچھ پکل ہیں ٹماٹر ہیں فریش انین لیمن جو بھی ہے آپ ان کے اوپر ایک تو ان کا پیٹ بھر جائے گا ہیلڈی ہے کھانے سے پہلے سیلڈ کھانا چاہیے کافی حد تک آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے سید کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اگر ویٹ لوس کر رہے ہیں تو بریک فاسٹ لانچ ڈینر یا سنیکس کے طور پر اس کو کھائیں اللہ حافظ